السلام علیکم دوستو ہم سٹار کر رہے ہیں اپنا نیکسٹ لیکچر تو سب سے پہلے پچھلی لیکچر کورو کرتے چلتے ہیں کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے کیا کچھ کور کیا تھا اور کیا نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں پچھلی لیکچر ہمارا تھا بیسیگری دوستو ریسٹر اینڈ پوائنٹ وید ایکسپریس این نوڈ جیس جس میں ہم نے دیکھا تھا جی کہ پوستمن کے ذریعے ہم جیسن میں ڈیٹا بیج رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پیکی یوز کیا تھا یا لائبریری یوز کی تھی باڈی پارسر کی ٹھیک ہے جو کرتی کہ ہے جی ایسٹیز ڈیٹا کو فیچ کرتی ہے میں اس کے کپی کرتی چھپا مارتی ہے اور اٹھا کے نوڈ جیس کے اندر لے آتی ہے تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کریٹ یوزر وید مونگو ڈی بی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے تو میں یہاں پر کرتا ہوں کیوں جی سب سے پہلے یہاں پر آجاتا ہوں جی ٹھیک ہے mlab.com یہاں سے ہم سائنہ پر کلک کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو اس میں ریکوارمنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایمیل آئی ڈی آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنی ایک ایمیل آئی ڈی دے دیتا ہوں جی رینڈم لی مانگو ڈی بی مانگو ڈی بی میرے پاس ہے جی مانگو ڈیویلپر 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 ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نام دے دیتا ہوں جی یہاں پر کوئی پاسورٹ دے دیتے ہیں اور یہاں سے اس کے بعد گئر سٹارٹڈ وید 512 ایم بھی فری ہمیں دوستو سپیس میں لے گی یہاں پر ٹھیک ہے تو ابھی یہ ریجسٹر ہو رہا ہے جہاں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر یہ ریجسٹر ہو جائے گا تو دوستو یہ جی ویلکم جسٹر کا میسی جا گیا ٹھیک ہے یہ ریجسٹر ہو گیا اب دوستو یہ مین پیج پر جائے گا یہ کلسٹر والا پیج ٹھیک ہے اس سے پہلے بلکہ یہ ہمارے پاس ایک پیکیجز کے پیج پر جائے گا جس پہ یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا پیکیج لینا ہے تو ہم دوستو یہاں پر فری ریجسٹر کریں گے فری والا پیکیج ہم یوز کریں گے تو اتنی دیر تک دوستو ہمیٹ کرتے ہیں جب یہ لوڈ ہو جاتی ہے بلکہ یہ آگئے دوستو میں یہاں پر جاتا ہوں یہ کلسٹر پر کلسٹر پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ بای ڈفالٹ جو یہ ڈیوی ایس سیلیکٹ ہے کلاوڈ پروائیڈر یہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے آگے ہم کیا کرتے ہیں کلسٹر نیم چینج کرتے ہیں تو میں یہاں پر کلسٹر نیم دے دیتا ہوں لرن مانگو ڈی بی ڈیوی دویلپے یہاں پر کوئی بھی آپ اپنا دے سکتے ہو دوستو میں یہاں پر دے دیا لرن مانگو ڈی بی ڈیویلپر اور اس کے بعد میں یہاں پر کریٹ کر دیتا ہوں کلسٹر دوستو جیسے کریٹ کلسٹر ہوگا تو میرے پاس یہ پیے جا جائے گا بیے لوڈ ہو مارا کلسٹر کلسٹر ایس بینگ کریئیٹیر وان تو تھری منٹس تو دوستو جتنی دیر تک یہ کریئر ہوتا ہے اتنی دیر تک میں کرتا گیا ہوں جی ہم یہاں پر آجاتے ہیں یہ دیٹا بیس ایکسیس کے اندر ہم کرتے گیا ہوں جی دیٹا بیس ایکسیس کے اندر ایک نیا یوزر کریئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کہ جس یوزر کو ایکسیس ہوگا میں یہاں پر اس کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آگئے ہوں ایڈ نیو دیٹا بیس یوزر اس کے پر کلک کرتے ہیں دوستو یہاں پر آگے میں کرتا گیا ہوں جی انٹر یوزر نیم میں یہاں پر نیم دے دیتا ہوں جی انسلیس وان ٹو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر پاسورٹ دے دیتا ہوں کوئی بھی اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے یہ بیڈ فارڈ جو سیلیکٹ ہے یہی رہنے دینا ہے ریڈ اینڈ رائیو ٹو اینی ڈیٹا بیس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر کلک کر دینا جی ایڈ یوزر پہ تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک یوزر کریئٹ ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے جس کو ایکسس ہوگا جی اس ڈیٹا بیس کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم جاتے ہیں جی نیٹورک ایکسس پہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کو ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو طرح سے بتاتا چلوں اس میں ہمیں ٹو اپشنز ملیں گی دیکھیں دوستو ایڈ کرنٹ آئی پی ڈریس اینڈ سیکنڈ آلاو ایکسس پر کلک کر دینا اس کے بعد یہاں سے کلک کر دینا کنفارم پہ ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہمارا ایپی بھی ایڈریس ایکٹیو ہو جائے گا بھی تھوڑی سے ایک دو منٹ کے اندر اندر اور اس کے بعد ہم چل جاتے ہیں جی واپسی اپنے کلسٹر کے پاس ٹھیک ہے اب یہ لوڈ ہو رہا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو کلسٹر لوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ذرا نیٹورک ایکسس بھی دیکھتا چلوں یہ بھی دیکھیں دوستو ایکٹیو ہو چکا ہو ہے ٹھیک ہے اب آپ سے آجاتا ہوں جی اپنے کلسٹر کے پاس تو کلسٹر میں سب سے پہلے دوستو ماں کو بتاتا چلو ہمارے پاس تین اپشن آتی ہیں کنیکٹ میٹرکس اینڈ کلیکشنز کلیکشنز میں ہمارے پاس دوستو آتا ہے جی ڈیٹا ہمارا تو ابھی دو ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے یہاں پر کوئی چیز ڈسپلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو اور ابھی دیکھتے ہیں جی اس میں وہ کچھ چیزیں ڈسپلی ہوتی ہیں یا نہیں میں نے ابھی کلیکشنز کے اوپر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اٹریوینگ لیسٹ ڈیٹا بیس ابھی کچھ بھی نہیں آرہا لوڈ کیوں نہیں آرہا کیونکہ اس میں ڈیٹا ہے یہ نہیں تھا کچھ بھی ٹھیک ہے دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کریئٹ کرنا میں یہاں پر واپسی جاتا ہوں کلسٹر کے اوپر تو یہاں پر دوستو کنیکٹ پر کلیک کرتا ہوں تو میرے بس تین اوپشنز آرہی ہیں کنیکٹ ویدہ مونگو شیل ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلیک کرنا ہے اس کے بعد یہ کوپی کرنا ہے اگر آپ مونگو شیل یوز کر رہے ہیں کوپی کر کے وہاں پر پیس کرنا ہے اور پیس کر کے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے واپسی دوبارہ گو بیگ جاتا ہوں کیونکہ دوستو ہم مونگو شیل نے یوز کر رہے ہیں ہم کمپس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے کنیکٹ یور اپلیکیشن جب آپ اپلیکیشن سے کنیکٹ کریں گے تو دین آپ کو یہاں پر کلیک کر کے یہاں سے یہ پاتھ اٹھانا ہوگا کوپی کر کے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی فردر ہم کریں گے اس کے بعد میں واپسی بیگ میں جاتا ہوں اب ہمارا سٹیپ آتا ہے جی دوستو یہ کنیکٹ یوزنگ کمپس کا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ نے دوستو کہہ کرنا چاہی آئی ہیو مونگو ڈی بی کمپس اور اس کے بعد دوستو آپ نے کہہ کرنا چاہی اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا جی مونگو ڈی بی ڈوٹ کم پر جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سافٹوئر کے اندر جانا ہے اگر تو آپ کے پاس کمپس انسٹال ہے تو آپ کو ضرورت نہیں یہاں پر جانے کے اگر نہیں ہے تو آپ نے ساپٹوئیر میں جا کے یہاں پر کمپس پر کلک کرنا ہے تو دوستو یہ بھی اپن ہو جاتا ہے جی اس کے بعد دوستو آپ نے کہا کرنا ہے یہ ٹرائیٹ ناو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جون صاحب کا دوستو یہاں پر پریٹنگ سسٹم ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے لائک وینڈو سکسٹی فور سامن ہے وینڈو سکسٹی فور ٹین ہے کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم ہے یہاں پر کلک کر کے دن آپ نے کہا کرنا ہے جی لائکس پوز میں میں یہ کر دیتا ہوں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو دوستو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا سیٹ اپ تو میں نے تو دوستو آری پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے میں یہاں پر اس کو سٹوپ کرتا ہوں یہاں سے ہم ایک کرتا ہوں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جی اپنے سیٹ اپ کو اور وہ اپسی چلے جاتے ہیں جی دوستو ہم یہاں پر اپنے اسی سیٹ کے اندر میں یہاں پر اس کو دوبارہ سے کوپی کیا ٹھیک ہے اور ابھی یہ کمپس ہمارا لوڈ ہو رہا ہے جیسے لوڈ ہوگا اس کے بعد میں کروں گا یہ جو میں نے بھی پاتھ کوپی کیا ہے وہاں پر پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے تھوڑا سو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ڈیٹی بیس میں ایک یوزر کریٹ کیا تو اس پاتھ میں بھی سیموئی یوزر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کا پاسورڈ ہمیں سیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ کنیکٹ کرنے دے گا ہمیں کمپس پہ ہمیں دو چیزیں ڈسپلی ہوگی ایک ہوگا ایڈمین اور ایک ہوگا جی لوکل تو ابھی دوستو یہ لوڈ ہو رہا ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس لوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اب یہاں پر کلک کرتا ہوں اور جو بھی ہم نے کوپی کیا تھا پاتھ میں نے وہ ہی پاتھ یہاں پر پیسٹ کیا اور یہاں پر یہ جو پاسورڈ لکھا اس کو یہاں تک میں ریموو کرتا ہوں اور یہاں پر وہ اپنا پاسورڈ انٹر کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں اس نیم سے میں نے کریٹ کیا تھا یوزر نیم یہ میرا وہ پاسورڈ تھا میں یہاں پر اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر یہ کنیکٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور ہمیں دو چیزیں دکھائے گا یہاں پر یہ دیکھیں دوستو لوڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں دوستو آپ کے پاس ایڈمن اور لوکل دونہ کا اکسیس آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے تو اب ہم دوستو کرتے گئے ہیں جی بیک جاتے ہیں جی اپنے پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے اور وہاں پر جا کے سب سے پہلے ہم کرتے گئے ہیں جی بیک اینڈ سی ڈی بیک اینڈ ٹھیک ہے دوستو میں اس کے اندر آ گیا اب یہاں پر دوستو ہم کرتے گئے ہیں جی ایک پیکیج انسٹال کر لیتے ہیں جی ان پی ایم مونگز کا ٹھیک ہے ان پی ایم آئی سٹینڈ فور انسٹال مونگوز دوستو میں نے کہا گیا جی مونگوز کو انسٹال کیا ہے اب یہ انسٹال ہو جاتا ہے جی تو دوستو جب جیسے یہ انسٹال ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو فردر بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں یوز کیا تو دوستو اس کا بسیکلی پرپس یہ تھا کہ میں کمیونکیٹ کروا سکوں بیک اینڈ کی یہ جو میرا کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں کمیونکیٹ کرا سکوں اپنے ابھی جو میں نے مونگو ڈی بی کے اندر یوزر کریٹ کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی ہم کرتے گیا جی وہاں سے ہمیں کنیکشن سٹینگ کو بھی ابھی کپی کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پر مونگوز کو امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے امپورٹ کرنے کے علاوہ ہم دیکھیں گے جی ایک سٹینگ بھی ہم دوستو کریں گے دیکھیں دوستو ہمارے پاس انسٹال ہو گیا جی تو اب میں کرتا گیا ہوں جی یہاں پر سمپل امپورٹ کرتے ہیں جی ہم سمپل ویریبل مونگوز ریکول ٹو ریکوائر ٹھیک ہے دوستو ریکوائر کے بعد یہاں پر میں لگ دیتا ہوں جی مونگوز ٹھیک ہے دوستو مونگوز کے بعد میں کیا کرتا ہوں جی اب دوستو یہاں پر آجاتے ہیں جی وافسی اپلیکیشن کی ٹویسٹ کے بعد ٹھیک ہے مونگوز ڈاٹ کنیکٹ ٹھیک ہے دوستو یہ وہ میرا کنیکٹ کا بات ہے جہاں پر میں نے کنیکشن سٹینگ اپنی سٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر یہ کولن سٹینگ اس کے بعد دوستو یہاں پر آجاتے ہیں جی وافسی ٹھیک ہے اب دوستو ہم جاتے ہیں جی دوبارہ اس کے اپنے مونگو ڈیپی کے اکاؤنٹ کے اوپر یہاں پر دوستو یہ لکھا ہوا ہے کنیکٹ یور اپلیکیشن جس کی جس آپ نے یہاں پر جا کے یہ کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کرنا گیا جی سیمپل یہاں پر لاؤکر یہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو پاسپورٹ دیکھ رائے جی میں یہ پاسپورٹ کو یہاں سے ختم کرتا ہوں جو میں ڈیٹا بیس ایکسس میں یوزر نیم رکھا ہوا تھا دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ یوزر نیم آگے سیم از ایٹیز ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پر میں گیا کرتا ہوں اس کا پاسپورٹ جو میں نے دیا تھا وہ پاسپورٹ دے دیتا ہوں جی تو دوستو یہ میں نے پاسپورٹ دے دیا اب ہم دوستو گیا کرتے جی اس کو سیو کرتے ہیں اور میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ میرا آگے جی وہ فولڈر جس میں میری ویڈیوز کریٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آگے دیکسٹوپ پہ انگلر اور نورٹ جیس یہاں پر بیک اینڈ پہ جاتا ہوں جی تو بیک اینڈ پہ جا کے یہاں پر ہم کرتے ہیں جی یہاں پر اپن کر لیتے ہیں سی ایم ڈی اپنا اور یہاں پر نورٹ مون مین ڈاٹ جیس کی فائل جو ہماری ہے اس کو رن کر دیتے ہیں جی تو دوستو ہمارے پاس یہ رن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کنیکشن بھی ہمارا انشاءاللہ کریٹ ہو جائے گا میں بھی کنیکشن کے بھی تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں اگر تو کنیکشن ہو جاتا ہے جی سکسیس فولی میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر آکے میں کہ کرتا ہوں جی ایک ایرو فنکشن کریٹ کرتا ہوں ایرو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں یہ انٹر کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اگر ایرو نہیں ہے تو کیا کریں کنسول ڈوٹ لوگ کر دے کنیکشن سکسس سیس فولی کریٹیڈ ٹھیک ہے دوستو یہاں پر یہ میرے سپیلنگ کریکشن بھی دیکھ رہا رہا ہے جی ٹھیک ہے یہ دوستو میں نے وہ جو ایکسٹینشن کی ہوا ہے کریکشن کی یہ وہ مجھے ہلپورٹ کر رہی ہے اگر آپ کا کوئی سپیلنگ ایشوز ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ابھی دوبارہ سے اس کو یہاں پر کلک کیا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ایکشلی سپیلنگ کیا ہے میں نے وہ سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں یہاں کیا کرتا ہوں جی ایرر ٹھیک ہے اگر تو ایرر ہے یہ سیمپل میں یہ ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو کیا کرے یہاں پر یہ لائن ریڈ نہ کرے اگر کوئی ایرر ہے کنیکشن میں اگر نہیں ہے تو یہ لائن ریڈ کرے اور مجھے بتائے میسیج پہ کنسول پہ ٹھیک ہے دوستو تو جی دوستو یہاں پر میں اس کو ذرا دوبارہ سٹوپ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد یہ دوبارہ رن کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی دوستو اب وہ کہہ رہا ہے جی انہیڈر پرومیسیج ریفرسنگ ایرر ایز نار ڈیفائن اوکی ایکشلی وہ کہہ رہا ہے جی آپ یہ جو آپ کے پاس سے ڈیپریکیٹنگ آ رہی ہے یہ آپ سیٹ کر لیں میں سب سے پہلے اس کو کپی کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آتا ہوں جی یہاں پر آکے پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس سیکنڈ ڈیپریکیٹنگ وارننگ کوئی ہے تو نہیں جی دوستو یہ میرے پاس سیکنڈ ڈیپریکیٹنگ وارننگ میں اس کو بھی کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لائے کے پیسٹ کر دیتا ہوں اب دوستو میں نے سیو کیا ہے سیو کر کے اب ہم دوارہ درہ چیک کرتے ہیں جی اب وہ کہہ رہا ہے انہیڈر پرومیسیج ریجیکشن ریفرنسنس ایرر ایز نار میں جیس ٹھرٹی ٹو لائن پہ اوکے اگر نارٹ ایرر دین ہمیں وہ کنسول کرا دے جی تو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے کنسول کرا لیا یہاں پر یہ دیکھیں ایرر نہیں آیا تو یہ دیکھیں کمیونی کے اس نے کیا کیا جی کنیکشن سکسیسپولی کریٹر کر دیا اس کا مطلب ہے جی ہمارا کنیکشن تو اب کریٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی دوستو سمپل یہاں پر واپسی آتے ہیں جی ایک تھوڑا سم آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے جو ہمارا ہوگا جی میں یہاں پر ایک موڈل بھی کریٹ کروں گا ٹھیک پوسٹ میں کے ذریعے سے ہم کریں گی کیا جی ڈیٹا سینڈ کریں گے اپنی اس منگو ڈی بی کے پاس ٹھیک ہے تو میں کرتا کہ ہوں جی اب یہاں پر آجاتا ہوں جی دوستو ہم سب سے پہلے ایک موڈل کریٹ کرتے ہیں میں یہاں پر آیا بیک اینڈ پر ایک فولڈر کریٹ کیا جی موڈلز کا موڈلز ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہی ایک فائل کریٹ کر دیتے ہیں جی جس کا نام رکھ دیں گے ہم user.js ٹھیک ہے دوستو یہ فائل ہمارے پاس create ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اپنے موڈلز کو set کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں required ہے جی مانگوز کی ٹھیک ہے میں یہاں پر مانگوز کو لیتا ہوں مانگوز is equal to اس کے بعد required ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں مانگوز کو import ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں energy module .export ٹھیک ہے دوستو equal to mongol .model جو میرا model میں نے import user . اب یہاں پر میں model دوستو set کرتا ہوں اپنا email colon جس کی type ہوگی string ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں یہاں پر لے رہتا ہوں password جس کی type ہوگی string ٹھیک ہے دوستو یہ میرا دوستو موڈل ہو گیا جی تیار اب میں باہبس ہی جاتا ہوں جی اپنے code کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں کہہ کرتا ہوں جی میں ان کے اندر آتا ہوں میں ان کے اندر آکے اس کو import کرواتا ہوں جی ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آیا ویڈی اپنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میری فائل کا نام تھا میں نے یہاں پر آکے اس کو import کروا دیا اب میں کیا کرتا ہوں جی ہم میں دوستو یہاں سے جاتا ہوں جی ریجسٹر کے فنکشن کے اندر ٹھیک ہے یہاں پ لے لیتا ہوں あり Quanmond جو ڈیٹہ آئے گا میں اس کو صحیح کروا دیتا ہاں اور اس کے بعدا یہاں پر ہم یہ کرتا ہوں جی دوستو یدنے کا کنسٹرکٹر call کرتے ہیں variable users equal to new user ٹھیک ہے اس کو ہم یہ user data pass کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستہ ہم کرتے ہیں user کو store کروا دیتے ہیں database میں user.save ٹھیک ہے دوستہ یہ ہم پر دوستہ یہ میں فنکشن لکھ رہا ہوں جی ایرر کومہ ریزلٹ ٹھیک ہے دوستہ یہاں پر ہم آجتا ہوں جی اگر ایرر ہے تو کیا کرے جی کنسول لگ کر دے کنسول.log data saved successfully saved data successfully 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 ٹھیک ہے دوستہ اور ساتھ میں میری response دے دے response.send status code 200 ٹھیک ہے دوستہ تو یہاں پر دوستہ میں نے کیا جی جو data آیا ٹھیک ہے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے میں نے store کروا دی اب میں دوستہ کرتا کیوں جی پوسٹ مینڈ کو ہم اوپن کرتے ہیں جی تو دوستہ جیسے میرا پوسٹ مینڈ اوپن ہوتا ہے تو ہم آگے فردر اپنا لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری کافی لینٹ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ بھی اوپن ہو رہا ہے میں ہوتی نہیں دیرے تک اپنے لیکچر کو stop کر دیتا ہوں تو دوستو میرا پس پوسٹ مینڈ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہماری یہ کنڈیشن تھی اگر تو ایرر ہے تو یہاں سے ہی وہ باہر آجے ٹھیک ہے اگر تو ایرر نہیں ہے تو دوستو کیا کرے گا ہمیں کنسول لوگ میکر بتا دے گا جی سیوڈ ڈیٹا سکسیسفل ہی ہو چکا ہے اور ساتھ میں ریسپانز دے گا سٹیٹس کو ٹوہنڈر کا تو میں یہاں پر جاتا ہوں ہم اپنے پوسٹ مینڈ پہ ہیں یہاں پر دوستو ہماری پچھلی ہی ریکویسٹ اب سیم ایز ایز یہاں پر میں بوڑی پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ ہے جی ای میل وہ ماری پروپرٹی اس کے بعد یہ نیم پاس ورڈ ہے جی وان ٹو تھری فور یہاں پر دوستو ہم کرتے گئے جی سینڈ کرتے ہیں جی اس ریکویسٹ کو ٹھیک ہے یہ ریکویسٹ ہے کنسول لوگ میں میرا فیل میں نے نہیں کرائی ہے کنسول لوگ بلکے ہوئی ہوئی ہے دوستو یہاں پر ٹھیک ہے اور اب ہم کرتے گئے ہیں جی کنٹرول آلٹ ایل کنسول ٹھیک ہے کنٹرول آلٹ اے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم پیس کرتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو ہم دوستو سیو کرتے ہیں جی اور رن کرتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے ہوتا ہے جی میرے پاس کنیکشن سکسیسول ہی آگیا ری سٹارٹ ہو چکا ہے میں دوبارہ جاتا ہوں پاست میں کے اوپر ٹھیک ہے پاست میں بھی جاتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے کیا کرتے ہیں جی ریپرسٹ کرتے ہیں okay دوستو میرے پاسی ایرر آگیا جی ایرر کیا آ رہے جی ایرر کو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے ایرے جی سیوی ڈیٹا سکسیس پولی okay then you want js 288 unhandle error you want response dot status code is not a function okay تو ایرر کی ڈیٹا تو ہمارے سینڈ ہو گیا جی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اوکے یہ فنکشن نہیں ہے سینڈ سٹیٹس کا یہ فنکشن ہے جی اس کو اب دوستو ہم سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے اگر کہتے پہلے دکھاتا چلوں مانگو ڈی بی کے اندر کلیکشنز میں جا کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس لیٹا آیا کی نہیں تو یہ دوستو کلیکشنز کو میں نے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو میرے پاس دیٹا آج کو ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایرر مجھے بتا رہا تھا جی کہ آپ کا جو ایرر آ رہا ہے وہ ایرر یہ ہے کہ آپ نے جو میسیج لکھا ہے سٹیٹس کوڈ کا وہ میسیج غلط ہے لہذا آپ اس کا میسیج چینج کریں میں اس کو دوبارہ منیمائز کیا دوستو یہاں پر میں نے لکھ دیا جیس پانسٹ اور سینڈ سٹیٹس ٹو ہنڈر ٹھیک ہے اب دوستو ہم سینڈ کریں گے تو یہاں پر بھی اوکی کا میسیج آئے گا اور ادھر ڈیٹا بھی سینڈ ہو جائے گا میں یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اوکی کا میسیج بھی آگیا ٹھیک ہے اور اب کنسول پر جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں دوستو سیو ڈیٹا سکسیسپول ہی ہو چکا ہوا ہے سیم ایز چیز ڈیٹا اس نے اٹھایا اٹھا کے پوسٹ کر دیا جی ہمارے کلیکشن کے اندر میں یہاں پر واپس ہی جاتا ہوں اور ریفرش کرتا ہوں اپنی کلیکشن میں جاتا ہے دوستو اب ہمارے پر دو ریکارڈ آ چکے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اب ہمارے پر دو ریکارڈ آ گئے ہیں جی پہلا ریکارڈ یہ تھا دوسلا ریکارڈ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جی ہم کیسے یوزر کر سکتے ہیں مانگو ڈی بی کے اندر ٹھیک ہے تو دوستو میں نے آپ کو دو سے تین ویس میں بتایا سب سے پہلے تو ایک سیمپل طریقہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی چیک بھی کیا اس میں کہ کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ مانگو ڈی بی کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ہم میں کیا کیا سٹیپس ریکارڈ ہوتے ہیں میں نے وہ وان پر وان آپ کو بتائے پھر ہم نے کیا کیا جی پوسٹ میں کو یوز کرتے ہوئے دو پروپرٹیز ہمارے پاس تھی ایک تھی ای میل کی دوسری تھی ہمارے پاس پاسپورٹ کی ہم نے سیم ایک موڈل کریٹ کیا اسی طرح اسی نیم کا ٹھیک ہے ہم نے پوسٹ میں سے سینڈ کیا موڈل پہ پہلے ڈیٹا فیچ کیا فیچ کر کے دن ہم نے کیا کیا موڈل پہ جو ابجکٹ ہم نے کریٹ کیا تو اس کو ہم نے سیو کروا دیا مانگو ڈی بی کے اندر ٹھیک ہے دوستو اور ہم نے چیک بھی کیا مانگو ڈی بی میں ہمارے پاس ڈیٹا بی سیم ایز ایز وہی موجود تھا میں یہاں پر اس کو نیچے کرتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں جی دوستو ڈیٹا بی ہمارے پاس آ چکا ہے اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں جی تھوڑا ایسا ڈیفرنٹ ڈیٹا دیکھ سکیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی وان ٹو ایٹ ڈا ریٹ وان ٹو تھری تھری ٹھیک ہے دوستو تو ہم میرے اس کو دوبارہ مرتبہ سینڈ کر دیتا ہوں جی میں نے یہاں پر سینڈ کی ریویسٹ بھی ہے جی اوکے یہاں پر اپکی ایر آگیا جی کہہ رہا ہے جی ان ایکسپیکٹیڈ ڈا اینڈ آف جیسن ان پورٹ ایٹ جیسن ڈوٹ پار سے اینا نیم اس اوکے تو دوست ہم یہاں پر کرتے گیا جی یہ دوستو یہاں پر ہمارے سٹنگ جو تھی وہ نہیں تھی دوبارہ ہم یہاں پر یہ بسکلی مارے پاس ایر آ رہتا ہم میں اس کو دوبارہ سے سینڈ کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں دوستو میرا پاس میں سی جا گیا اوکے کا اور یہاں پر ڈیٹے پہ جاتے ہیں ڈیٹا آئی تنگ سو اب ہمارے پاس تھرڈ رو بھی آ چکی ہوگی میں یہاں پر دوبارہ جاتا ہوں اسی کو ڈیفریش کر دیتے ہیں اس پیش کو تو دوستو یہ کلیکشنز کے اندر آئے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو تھرڈ رو بھی ہمارے پاس آگئی اب یہاں پر یہ دیکھیں پاسورٹ اپنے اس پیدو پر والے پاسورٹ سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ ہی تھا جی کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یوزر وید مانگو ڈیبی کے اندر تو وہ ہم نے سیکھ لیا اب دوستو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی کریئٹا نیاب بار ہم کریئٹ کریں گے جی نیاب بار تو اگلی لیکچر میں تو دوستو مجھے دے اجازت ہاں اگر میرے لیکچر اچھا لگا ہو تو دوستو ضرور سبسکرائب کریے گے میرے اس لیکچر کے اگینسٹ یا کسی بھی جو پچھلی جتنی بھی سیریز کے اندر پچھلی دو سیریز کے سیریز میں جو میں نے لیکچر بنائیا ان کے اندر بھی کوئی کوسٹن ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کرے تاکہ میں آپ کو ہلپ آٹ کر سکوں تو مجھے دے اجازت اللہ حافظ